رشید پراشا صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے کپڑے کے فول کرنے کے مطالف اصل میں اس بات کو سمجھنا چاہیے میں اس حدیث کی تلاش میں ہوں جو حدیث مجھے ملے جس کے الفاظ بظاہر یہ ہے کہ اَنیَا قُفَ الرَّجُلُ صَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ حکمہ قال علیہ السلام کہ آدمی اپنے کپڑے کو سمیٹھے نماز کے دوران یہ سمیٹھنے کا جو حکم ہے یہ اصل میں یوں تھا کہ بعض لوگ متکبرانہ انداز میں جب دوسرے سجدے میں جاتے تھے تو اپنے کپڑوں کو سمیٹھ لے دیتے تھے تاکہ مٹی نہ لگیں تو آپ علیہ السلام نے اس کی ممانیات فرمائے اس سے عمومی طور پر بعض علماء نے یہ معنی لے لیا کہ کیوں بھی کپڑا جو ہے اس کو جو ہے وہ نہ لپیٹا جائے بعض لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جی پانچے جو ہے اگر یہ ٹکنوں پر لٹکے ہوئے ہو ٹکنیں چھپے ہوئے ہو حرام ہو رہا ہو تو بھی آپ پانچوں کو فول نہ کرو کیونکہ دوسرے سم نے کپڑا لپیٹنے سے منع کیا وہ یہ لپیٹنا نہیں ہے اس لپیٹنے سے مراد وہ لپیٹنا ہے کہ آدمی مٹی وغیرہ کے بچانے سے تکبرانہ انداز میں تکبرانہ سوچ میں کہ اللہ کے عبادت میں میرے کپڑے میلے نہ ہو اس سوچ کی وجہ سے اگر کوئی آدمی کپڑے کو لپیٹتا ہے کم کرتا ہے وہ منع ہے جہاں تک بات ہے آوستین کی یا جو اس طرح کے کپڑے پہننے کی تو دیکھیں اس کو ایک مکروہ کہا جاتا ہے کہ راہت تنظیحی ہے بہتر نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایسا لباس موجود ہے اس لباس کے ہوتے ہوئے آپ کو ایسا نماز نہیں پڑھنی چاہیے اصحابِ صفحہ کی تو مجبوری تھی مجبوری میں تو آپ کو شریعت میں اجازت دی ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک آپ چھپا دو اب باقی پورا جسم ننگا رہے پھر بھی آپ کی نماز بلکل بلا کراہیہ درست ہوگی اگر مجبوری نہیں ہے تو شریعت آپ کو کہتی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو اس طرح سے کھڑے ہو جائیے جس میں باوقار انداز ہو لہٰذا اس کراہیت سے مراد کراہیت تحریمی یا نماز کے فاسد ہونے بہتر نہیں ہے آلہ نہیں